آگرہ کے موڑی میں زمین کو لے کر ہوئے بیوات کے بعد باملہ طول پکڑ گیا ہے پرشاسن سے نیائے نہ ملنے کے لیے فوجی نے اپنے سماز کے لوگوں کے شاہد ایک بڑی سواقہ آئیوجن کیا تھا اس کے بعد بھگل سماز نے بھی سواقہ آئیوجن کے لیے فیس بک اور ان سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر مورچہ کھول دیا اسی کو دیکھتے ہوئے پوروزلا پنچائت ادیاک شراکیس بھگل نے آج سممان اور ساہمان اور اکھنڈ سودر مہا پنچائت کی ایک وچار گوشتی کے آئیوجن کے لیے اوپزلا ادھکاری سے پرمیشن لی اس کے بعد میڈیا کو سمزد کرتے ہوئے کہا کہ ایک وچار گوشتی کا آئیوجن کیا جائے گا جس میں کھلے منچ سے سبھی لوگ اپنی بات رکھ سکیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی نردوز کو نہ فسائے جائے بلکہ آروپی کو سجا ملے اس گوشتی کا آئیوجن بھاگوپور کے کیلہ کولڈ سٹور میں بارہ وجہ سے کیا جائے گا جو یہ بڑی پرکڑ آپ نے سنا ہے پانس تاریخ کو جو گٹھا ہوئی اس کے بعد میں گیا رہا ہے تاریخ کو ایک مہا پنچائت لائی گئی اس کے سمبن میں ایک اسی کے سمبن میں ایک بیٹھاک کرنے جا رہا ہے ایک وچار گوشتی ہے اس نے وچار گوشتی کے کل کا کارکم گٹھا ہے وہ بارے وجہ سے دو تی چار دنٹے کے اندر پتم ہو جائے گا بچار گوشتی میں میں پٹڑ بس ہوئی ہے کہ جس ایسی بھی دو سی کو ملنوے دوست بیٹی کو دوست دنے ہو جائے اس کو ملنوے دوست کو فسایا نہ جائے اور دو سی کو بچایا نہ جائے یہ ہی ایک مانگ ہے کہ وہ لوگ کو زیادہ بسیس نہیں ہے اور پہلے بھی کہتا ہوں اور میں بھی کہہ رہا ہوں اور سانتی بھی طریقے سے لوگ یہ بات رکھنا چاہتے ہیں اور سانتی بھی طریقے سے پہلے بھی کہتا ہوں سامنیس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پیار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اسی لیے ہی کیلئے مجھے سبھی جنتہ سے سبھی میرے سوچنکتوں سے سبھی میرے سنگٹہ سے لوگوں سے میری انوانگ ہے سبھی سانتی پر اُلطر سے کریں گے بہت 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 نواز سر کتنے لوگ پشت رہیں گے اس بچار گوشتی میں جیادہ کچھ نہیں سنکیا بہت کم رہے گی بچار گوشتی کا مطلب یہ ہے سبھرانت لوگ آتا بیٹھنا بیٹھ کر کے اپنی بات رکھنا پوچھنا اس کے بعد میں کوئی لے گئے پرمیسل کا کہہ رہا ہے پرمیسل پرشاہ سن نے بول دیا دیں گے دوسری باجہ ہے کہ پرمیسل کی ضرورت رہی تھی ابھی سیور صاحب موقع پہ گئے انہوں نے دیکھا تھا بیٹھ کیا تھا پرمیسل نے کہا ٹھیک رہے گا یعنی کہ کوئی ہے نہیں سر میں بیٹھ کے بات کر رہا بیٹھ کیا تھا بیٹھ کیا تھا ویٹھ کیا تھا بیٹھ کیا تھا سبھر سکر ہم نے یہ ستیزیہ بھی جاری کیا تھا ٹھیک ہم دوائے